ویلکم بیک ایبریون زور کا جوڑ میں میرب زیشان کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر بہت بہت خوش شامدید اور دوسری ایننگز جاری ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ خاصی کوششوں کے باوجود تین وکٹس کے نقصان پر آٹھ ہورز میں صرف اور صرف ہاف سنچری ہوئی ہے یعنی صرف پچاس کا سکور ہوا ہے اوپر نیچے تھوڑا بہت لگ بگ ایک ادھرن ہو گیا ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مشکلات پیش ہو چکی ہیں تارگیٹ بہت زیادہ سا شاید اس کا پریشر تھا تو اس حوالے سے گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں حسن رزال صاحب ینگ ایس ٹیسٹ کرکٹر فورٹین یئرز کی ایج کے اندر ٹیسٹ کا کھیلنے کا کرکٹ کھیلنے کا اتنا جنون کے کرکٹ کے اندر شمولیت کر لی اور اسی کے ساتھ ساتھ کے پیل کے ڈیریکٹر بھی ہیں تو جناب ان سے باتچیت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں کہ کیا تاثرات ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم سلام ہے ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور کراچی کے اس وقت جو خاص طور پر جو نیا نازم آباد کا جو ویو ہے جو کراچی کا موسم ہے اس وقت وہ بھی بہت خوشگوار ہے لیکن کھلاڑی پریشر میں آگئے ہیں کھلاڑی پریشر میں آگئے ہیں جس طرح سے لیاری ہیں ٹاؤس جیت کے پہلے جو ہے وہ ان کو فیلڈنگ ملی اور چیز کر رہے تھے رنز ہاکس کی جو ٹیم ہے وہ بڑا پروٹیشنل رہا ہے اس میں تھراؤڈ اگر آپ دیکھیں تو ون نائنٹی ٹو رنز تیسرا میچ ہے ایک سو بیانر رنز کی ہیں تو میرے خیال میں آٹھ آور ہو چکے ہیں اور ففٹی ایٹ رنز ہیں چار کلاڑی آؤٹ ہوں گا یہ پریشر جو ہے بڑا امپیکٹ ڈال رہا ہے ان کی ٹیم پر امپیکٹ ڈال رہا ہے بس دیکھیں حضرم صاحب اگر ہم بات کریں پاسٹ کی تو اس وقت میں کھلاڑیوں کھلاڑیوں کا ایک ایسا ایک جب وہ انفرم بیٹرس ہے اور پاکستان ٹیم میں کھیلتے تھے تو ابھی جو خلال ڈراب ہوئے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا کچھ بہیویرال ایشوز اگر ہم بات کریں احمد شہزاد اومر اکمل ان کے کچھ ایسے مسائل بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں جو ہمارے فلاک کیریئرز ہوتے ہیں جب یہ تھوڑی ذاتیات پر آ جاتے ہیں تابہ جا کر پاکستان کا نام بھی خراب ہوتا ہے اور ان کا اپنا نام بھی جو ہے وہ کرکٹ کے اندر جو ہے وہ انڈ اپنا نام بھی خود ڈال دیتے ہیں کیونکہ انڈر پریشر بھی جاتے ہیں جب آپ اتنی ہائی پہ جاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہیں وہاں پر سٹیبل نہیں ہوتا ہے ڈسوپائنٹ انڈیجیلی پلیروں کو ہوتی ہے اگر جب اتنے بڑے ہمارے بابا رازم ہیں وہ آپ ڈراب ہو چکے ہیں تو بہت سارے پلیرز ہوتے ہیں جو آٹو فارم رہتے ہیں پر ٹیم سے ڈراب ہو جاتے ہیں اور ایک سیٹ بیک آیا تھا کیریئر میں تو پوٹیشن ہونی چاہیے ہر پلیر میں ہوتی ہے اور واپس ان کو کمبیک کر کے دومیسک لیول پر یہاں پر کھیلنا چاہیے ایک جسٹر شو کرنا چاہیے کنٹری کے لیے پچیس کروڑ کی عمام میں دیکھیں کہ ہر بندہ سٹار نہیں منتا کنسسنسی بڑی ضروری ہوتی ہے اور جو لیگے کھیل رہے ہیں یہ آج ٹرنمنٹ جو ہو رہا ہے اسی ویسے زونیر سنیر جو پلیرز کھیل رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ٹرنمنٹ کرانے کا ہے کہ اس میں سارے پلیرز جو ہیں وہ ایک اولو کے کھیلیں اور ایک جس شو کر رہے ہیں کراچی میل لیگ میں سیزن ٹو ہونے کے لیے اگر مجھے یاد ہے کہ جب پہلا سیزن ہوتا ہے ہم محمد حسین یہاں سے کھیلیں اور انہوں نے آؤٹسیننگ پرفارمنس دیتی پھر وہ کمبیک کر کے پاکستان ٹیم میں آئے اگر آج کائدہ ہم ٹروفی شل دی ہے اگر وہ ہوتے تو یہ ٹرنمنٹ پارٹسپینٹ کرتے ہیں تو عمر اکمل امیش حزاد یہ جتنی بھی دومیسٹر کرکٹ ہیں یہاں سے کھیل کے وہ پاکستان ٹیم کے لیے کھیلیں اور ان کو ایک پولیٹیو امیش اچھا جسٹرش ہو کرنا چاہیے پاکستان کے لیے اور دنیا کے لیے دنیا کے لیے کیونکہ دیکھیں یہ لیگز کا مقصد تو یہی ہے کہ ہم مطلب جو لیگز جو کروا رہے ہیں وہ تو ایک پلیٹ فارم مہیا کر سکتے ہیں آگے اس چیز کو تو آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اپنی اپنے بیہیوئر کو اچھا رکھتے ہوئے اپنی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے یہی یہ کوشش ہوتی ہے کے پیل سے کتنے ہی کھلاڑی ایسے ہو سکتے ہیں جو سکتے ہیں اس میں پیسل کے پلیئر کھیل رہے ہیں سٹار پلیئرز کھیل رہے ہیں سویل خان ریسینٹلی ابھی پسلی ٹیم میں ڈالفنز کی نمائندی کر چکے ہیں امر اکپلل اس میچ میں آئے شازیے لیکس پینر رائی ٹائم لیکس پینر رہے ہیں وہ ہنے نائنٹیل کھیلتے رہے ہیں زمانے میں دومیسٹک کھیلی ہے وہ آپ اس کمبیک کر کے آئے گلسن کے ٹیم سے کھیل رہے ہیں زاکر ملے کے بھی ٹیم میں کھیل رہے ہیں جو ٹیم میں ہاکس کی خالی لطیف ایف بی ایرے کے کیپٹن ہے وہ کھیل رہے ہیں ان کی انڈر میں چار پاکستان کے نائنٹین پلیئر کھیل رہے ہیں تو یہ بہت سبس جسٹر ہے پلیئروں کے لیے سویل نے جنیر کا اور ان کو موقعیں مل رہے ہیں پلیئروں کے جو پلیئر فس کلاس کاریم پروفیوری ان کے نام نہیں آئے ہوئے کنسسٹنسی دکھا کے رکھی ہوئے اور اپنے سلائیتوں کے مظاہرہ کر رہے ہیں اپنے نائے نواز ہوئے ہیں بلکل صحیح بات ہے حسن صاحب اگر ہم بات کرے آگے ہمارا آسٹریلیا ٹور بھی ہے اور اس میں ہمارے تمام نئے کھلاڑی ہیں یہ کپیل کا جو ایک پلیٹ فارم ہے اس وقت کراچی پریمیر لیگ یہاں سے بہت سارے کھلاڑی نمائیاں ہو سکتے ہیں اور جو ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے جس طرح سے کھلاڑیوں کو موقع دیا گیا ہے بڑے ٹورنمنٹ کے اندر نئی کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا ہے اس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا وہ جو ایک پرانا دور تھا کرکٹ کا جب کھلاڑیوں کو جو لائے جاتا تھا ٹیلنٹ کی بیس پر وہ ریوائیو ہو رہا ہے وہ ریوائیو ہو رہا ہے اور ایسے لیگے ہو رہی ہیں ایسے ٹورنمنٹ ہو رہے ہیں مویز بن زائد چیرمن ہے اس میں ہیرا جو ہیں وہ تھوڑا ہیرا سمرو وہ تھوڑا اس لیگ کو دیکھ رہی ہیں مینجز کر رہی ہیں فواد منیر ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس میں پورا سٹاف ہے اور ایک پوری فیملی بیگرانڈ سب کا بنایا ہے ٹوگیدر ہوئے ہیں جس میں یہ ایک سو بیس پلیئر پارٹسپیٹ کر رہے ہیں آر ٹیم ہیں اور یہ جس طرح پوری دنیا میں جانا چاہیے پاکستان کی امیز کے لیے بلکل صحیح بات ہے اور جیسا کہ ابھی ایناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ دس اوور پر ابھی سکسٹی ایٹ کا سکور ہے آئی اس کے سکسٹی سیون یا سکسٹی ایٹ کا سکور ہے اور اس سکور کو دیکھتے ہوئے لگ نہیں رہا ہے کہ یہ آج کا سکور ہے یہ بیٹ کر بانی ٹی ٹونٹی جب سے آگے ہی ٹی ٹونٹی اور ٹی ٹین آئی ہے تو پلیئر زیادہ زیادہ کروس کلنا شروعی آتے ہیں ہی ٹی 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 ٹو ویدنہ کی theological ایک ہے ٹی 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 ٹو۔ اے میرے میں سٹامنا کے طرح کی اور موضوع رہی بھی ہی نوawi کل منش و هذا ماgeoisوں گا گا اور منش و سکوشٹی امیرے میں میرفے کرتے ہیں تو زیادہ میں پاکستان کے کل ش MEylonکر و سلیکشن� پ båل میرے میں ان کو مزید وہ جو ہیں آگے confidence دیتے ہیں کہ آپ اوپر لیول پر جا کے یہ پیشن ہینڈل کر سکتے ہیں پلکل صحیح بات ہے حسن صاحب آپ بہت سمجھ لیں کہ ایک طرح سے آپ کا ایک connection ہے کھلاڑیوں کے ساتھ رہا بھی ہے آگے بھی ہے اور اگر ہم بات کریں ہماری اس وقت cricket team کے اندر ایک نمائی نام بابر آزم جو کہ اس وقت اپنی performance کے اندر اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے وہ جانے جاتے تھے ان کی اس کمی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور وہ کس طرح سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں دیکھیں ابھی ٹھیک تو کریں گے پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ٹورنمنٹ کروایا تھا فیصلہ باد میں وہاں پر اگر کارمند غلام کی میں بات کروں گا کہ وہ پچھلے بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے کافی عرصے سے اور دوبارہ ان کو کمی کرنے کا موقع ملا بابر کے نمبر پر بابر کی پرسیونٹ پر آگیا اتنے بڑے پلیئر پر کیونکہ آپ نے موقع دیا کسی پلیئر کو تو نوٹ آوٹ بابر آزم بھی اچھا کھیل رہے ہیں انہیں ایک سنسری کی تھی وہاں فیصلہ باد میں مگر کنسسٹنسی دکھا نہیں پائیں ابھی تک ٹی ٹونٹی میں دیکھیں آپ ففٹی یور میں دیکھیں تو یہ پارٹ آف گیم ہے اور اگر دنیا میں آپ دیکھیں بڑے بڑے پلیئرز ایسے ماضی میں فیل ہو چکے ہیں اور دوبارہ ان کو عبیس کمبک کرنے کا موقع ملا ہے میرے خیال میں منٹو جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اچھا گروم کریں ان کو اور ابھی جو ہے بابر آزم دوبارہ ٹریننگ کریں آگے بہت کرکٹ ہے بہت فیچر ہے ان کا اور کمبک کر کے آئے اور وہی سنچری ماننا شکریہ دیں دوبارہ کریں ایوش کہ ایسا ہی ہو جیسے دنیا بھر میں کھلاڑی سنچریز بناتے ہیں اور ریکارڈز توڑتے ہیں ہمارے کھلاڑی بھی اسی طرح سے آگے بڑے ساجد اور نمان جس طرح سے سپن کا ایک واپسی وہ لے کر آئے ہیں سپن کے حوالے سے تو یہ بھی ہمارے لئے بہت خوش آئند بات ہے اور آج میں دیکھ رہی ہوں کہ جس طرح سے اگر میں نورتھ آکس کی بات کرتی ہوں تو جو بیٹنگ انہوں نے جس امدہ انداز میں کی ہے بہت اچھی بیٹنگ کریں اور ایک جو پل افرام ہے وہ شو کیا ہے اپنی قیم کے لئے کیونکہ پہلا میش تھا ان کا اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ لمبے رنس کر رہے ہیں کیونکہ دو میچز ہوئے کل کے اس میں ایک ون تھرٹی فورنس ایک میچ میں تھے ان پہ بھی چھے آؤٹ ہو گئے تھے وہ چیز کر دے جیر گئے گلسنگ کی ٹیم اور دوسری جو ایف بی رہی تھی انہوں نے ایک ساٹ رن کیے تو ہرڈ میچ میں آج جو ہے وہ ہائیس رنس ہو گئے ہیں ابھی تک ترونیمنٹ کے آنے نائٹی ٹو اچھا حزم صاحب آپ ڈیریکٹر ہیں کے پیل کے اور اس میں ایک بہت امپورٹن چیز دیفنیٹلی کسی بھی کرکٹ کے اندر جو ہے وہ پچھ کا کردار بہت اہام ہوتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں ابھی پچھ کے حوالے سے تو کچھ ایسا ایک بہام ظاہر ہو رہا ہے کہ چیمپینز چیمپینز کپ کے اندر جس طرح سے ایک اشیو تھا فیصلہ باد میں کہ جو ٹیم ٹاوس جیتی تھی اسی کی زیادہ امید ہوتی تھی کہ وہ میچ جیت رہی ہے اور یہ ایک اس قسم کا ایک جو ہوا ہے وہ اس پچھ کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے دیو فیکٹر ہوتا ہے سامنے آ سکتا ہے دیو فیکٹر ہوتا ہے مگر ابھی ہوا چل رہی ہے ایتنا زیادہ دیو فیکٹر نظر نہیں آرہا پہلا ہے میچ ہے لیٹر آن جو ہے وہ تھوڑا سا دیو فیکٹر ہوتا ہے اس میں جو پروبلم ہوتی ہے وہاں پر ففٹی ور کے کرکٹی فیصلہ باد میں کیونکہ کافی دنوں سے میچز نہیں ہو رہی تھے اب یہاں پر کراچی میں یہ لوکل پلیئرز ہیں اور جتنے بھی پاکستان کے پلیئرزیں کراچی میں آگے کھیلتے ہیں رمضان ٹرون میں اور ان پچھوں سے بڑا جو ہے واقف بھی ہو چکے ہیں تو میرے خال میں اگر آپ بال ٹو بال کھیلیں تو یہ رنزیں چیز ہو جاتی ہیں یہی چیز ہوتی ہے بسکلی کہ آپ میڈ پر شوٹ کھیلیں تو یہ رنز بن جاتے ہیں کرکٹ میں بلکل صحیح بات ہے امید کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ رنز کا جو ٹارگٹ ملا ہے یہ ہو اور ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہاں پر رنز کا ریکرڈ جو ہے وہ ضرور ٹوٹے گا ضرور ٹوٹے گا جب پی اے سل میں رنز کا ریکرڈ ٹوٹ سکتا ہے ٹو انہین فورٹی ٹو رنز اسلام آباد نے کیا تھا تو یہاں پر ٹوٹ سکتا ہے لیکن ٹی ٹویں ٹی اگر ہم بات کرتے ہیں زمبابوے نے ابھی 344 رنز بنائے تھے تو ایک آسان ٹیم تھی ان کے مقابلے میں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہو اتنے زیادہ رنز بنائے کہ وہ نمائے ہو گئے ہر جگہ بلکل بیٹریس ہوتے ہیں اور آج کل مشین بولنگز پہ کھیلتے ہیں بولنگز پہ کھیلتے ہیں تو جتنا بھی پیس ہوتا ہے وہ اس کو اٹلائز کر سکتے ہیں بیٹریس تو جتنے دائمیشن بہت چینج ہو گئی ہیں کرکٹ کی تو میرے خیال میں اگر کرکٹنگ شورٹ کھیلیں آپ بناتے ہیں اور پلیر بناتے ہیں اسمان خاجہ جو آسٹلیا کے بیٹس میں نے انہوں نے مجھے یاد ہے پی ایسیل کے سیزم میں سینچلی کر دی ٹی ٹوینٹی میں بلکل صحیح بات تو پلیر جو ہے وہ اپنے آپ کو ملما سکتا ہے جب وہ اچھا کھیلے کرکٹنگ شورٹ کھیلے اور لیمبرینز کھل سکتا ہے وہ بلکل صحیح بات ہے اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ نمائی ہوتا رہے سیلیکشن سیلیکشن کی بات کریں حسن صاحب سیلیکشن کا کیا میار تھا یہاں پر کیونکہ اتنا بڑا کھلاڑیوں کا پول سیلیکٹ کرنا آٹ اوف دے وے جا کر یہ بہت امپورٹن چیز ہے سیلیکشن کا میرٹ کیا تھا دیکھیں آٹھ فرنچائزیں ہوتی ہیں اس میں فرنچائز پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ فرنچائز پلیر کس طرح سے پک کرتے ہیں اور جتنی بھی فرنچائزیں تھیں ہم نے ان کو دین ٹیم جنہوں نے ٹیم یہ بائے کری اور وہاں سے انہوں نے پھر اپنے پلیرز کا سکارٹ بنایا ایون کہ ہم نے سکارٹ بیس کا بنایا تھا مگر پچھے پچھے لڑکے بھی سکارٹ مشامل ہو گئے ہیں اور گیارہ پلیر کھیلتے ہیں چار جو ہیں وہ ڈیک آٹھ میں بیٹھتے ہیں تو ہر پلیر کی خواہش یہ ہو رہی ہے کہ میں کراچی پر میلی کھیلوں اور اس کا بارٹ بنوں جو میرے خواہد میں نیکس ٹیم جب یہ ٹیون میں ہوگا ایون تو مجھے لگ رہا کہ مزید اور جو ہیں پلیرز آنا شروع جائیں گے پاکستان سے نہ صرف خیبر بختون خواہ سے اکی پی کے سے گزرانوالا سے سال کوٹ سے پورے پاکستان سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ سامنے آئے ٹیلنٹ آئے ہیڈن ٹیلنٹ جو ہے وہ نکالنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کے پی ایل کا اور کے پی ایل نے اس کو ظاہر کیا اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس طرح کی مزید لیگز بھی ہونی چاہیے سندھ پریمیر لیگ کے بارے میں ہم نے بہت سنا کشمیر پریمیر لیگ کے بارے پجرہ پریمیر لیگ اور اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو کراچی پریمیر لیگ نے بھی اپنا ایک طرح سے سیزن ٹو کا جو آگاز کیا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے سو میچز دیفنیٹلی انٹرسٹنگ ہوتے جائیں گے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس بھی سامنے آ جائیں گے ریزلٹس بھی سامنے آ جائیں گے اگلی ٹیم کا ریزلٹ بھی آنے والا ہے اس کے بعد جب یہ میچ ختم ہوگا اور ہماری خوشش یہ ہی ہے کہ لمبے سے لمبے ریلز اور چوکے چھکے لگیں کراوڈ آئے اور انٹرینڈ کرے ہیں میچ کو بالکل صحیح بات ہے تو خیر اسی کے ساتھ جو ہے وہ ابھی ابھی اپنی ڈسکشن کو انڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ساری ڈسکشن وہاں سے بھی آ رہی ہے اور لائی کومنٹری بھی چل رہی ہے لائی کومنٹری چل رہی ہے اور میں چل رہی ہے اور میں چل رہی ہے دیکھنے کا انٹرسٹ ہمارے اندر بھی بڑھتا جا رہا ہے تو ابھی کے لیے ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کو جوائن کریں کچھ ہی دیر کے بعد تب تک کے لیے تک کے لیے بے بے